مرحبا لیکن فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مضمول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی ممکنات تک صورتی حال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹ اگلے دو دن بہت ہی اہم ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ ٹویلتھ اینڈ تھرٹین اکتوبر کیسے یعنی کہ ان میں سی پی آئی اور پی پی آئی ریپورٹ کا ڈیٹا مارکٹ میں آئے گا اور اس کے بعد مارکٹ میں ہمیں بہت زیادہ حل چل دیکھنے کو مل سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پل پل کی ریپورٹ ملتی رہے گی اور آپ نے مارکٹ کے اکورڈنگ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی بھی ٹریڈ کو جو ہے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے سو گائز یہ ساری انفرومیشن میں آگے چل کر کہ آپ سے شیئر کرنے کو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم سرمایہ کریں کہ سب سے پہلے بات کریں گے جو رات کے پہل بھڑ چ ہماری میٹ نائٹ کی ویڈیو میں لیکن یہاں پر اس وقت اس میں بارہ سے تیرہ بلین ڈالر کی پھر سے کمی ہو چکی ہے صبح کا ٹریڈنگ سیشن یہاں پر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا سلو دکھائی دیا اور اس تیرہ بلین ڈالر کی کمی اب کی بار ڈائریکٹلی آلٹ کوئن کے اوپر آئی ہے یعنی کہ مین آلٹ کوئن جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈروپ کر گئے ہیں جن میں سے کئی ہمارے ٹارگٹ بھی اچیو ہوئے ہیں جیسے کہ میں آپ کو سیچڈ اسے سنڈے نائٹ سے لے کے اب تک یہی گائیڈ کر رہا تھا کہ مارکٹ ایتھیریم کی اور بی ٹی سی کی لو لگا سکتی ہے تو یہاں پر ایتھیریم کی مارکٹ نے گائز آج لو لگا ہے ٹویلو سکسٹی ایڈ کا سو یہاں سے اس کی ریکووری جلدی ہو گئی یہ ایک اچھا سائن تھا کیا ہمیں یہاں پر مزید بائنگ کرنی چاہیے اس پہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ انفرمیشن دیتا رہوں گا کیونکہ ان دو ریپورٹس کے آنے سے پہلے پہلے مار اور پھر انویشن زون میں ڈال دیا جائے گا تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ تمام دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے سب سے پہلے آغاز کریں گے دوستوں ہم بی این بی سے تو بی این بی کی آپ کو میں نے سپورٹ ان رزیسنس دی تھی دو سو ستا سٹھ سے دو سو اسی سو بی این بی نے لو لگایا ٹو سکسٹی سیون کا ایک کیوریٹ اور پمپ کیا اس کے بعد اس نے دوستوں صرف اور صرف قریب دو سو بہتر کا یعنی کہ پانچ ڈالر کی ہمیں بی این بی نے دوبارہ � اب اب کی مارکٹ میں جو میں آپ کو اس کی سپورٹ ان رزیسنس بتانے والا ہوں یہ بڑی اہم ہوگی اب یہ ٹو سیونٹی اے ٹو سکسٹی سیون اس کی سپورٹ نہیں ہوگی اب اس کی جو دوستوں سپورٹ ہے وہ دوستوں ساٹھ ہے ٹو سکسٹی سے ٹو سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ اٹھانہ ڈالر کی آپ کو میں نے ویرس دی ہے یہ بہت بڑی ویرس ہے لیکن آپ نے ٹریڈ کو یوٹلائز کرتے ہوئے آئیڈیا کیا جنریٹ کرنا ہے آئیڈیا یہ ہے گائز کہ آپ نے اسے یوٹلائ کم مو بیش سپورٹ کے نزدیک ترین لیول سے کرنا ہے دور ترین لیول سے نہیں اب دور ترین لیول کیا ہوگا آپ دوستوں چیتر بھی انٹری لے لیں یہ ایک ہماکت ہوگی تو انٹری کا بیس ٹائم ہوگا ٹو سکسٹی کے نزدیک ترین مطلب ترین سٹھ پین سٹھ میکسیمم چیہ سٹھ تو یہ دوستوں ٹویلو اور کے اندر اندر آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ایک سار پی میں بڑی کمی ہوئی ہے چوون سنٹ سے نکل کے ایک سار پی فورٹی نائن میں آ چکا جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اگاز میں بتا دیا کہ یہ چیز اب ہوگی مارکٹ میں اسے گرائے جائے گا یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ کے ثروحی ساری دنیا کے کام چلتے ہیں یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں اے ڈی اے کی آپ نے دو دن پہلے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کا تھامنل تھا یعنی کہ ہیڈنگ تھی کہ کارڈینو کا کھیل ختم کافی دوستوں کچھ بات کا برا لگا کہ جی آپ یہ کہہ کر ہمیں دل شکستہ کر دیتے ہیں سو گائز میں یہاں پہ کوئی تم مصور اڑانے کے لیے یہ بات نہیں کرتا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوا کارڈینو کا مسلسل 42 سینٹ پہ کھڑے رہنا ہمیں لے کر آ گیا ہے 39 پہ سو اٹس کمپلیٹ کہ آپ یہ پمپ لگائے گا کہاں کا سی پی آئی رپورٹ کے دنوں میں مطلب نیکس ٹو ڈیز میں کارڈینو اور آپ دوستوں کا الیٹ رہنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ الیٹ نہ پہنچا آج کی ویڈیو آپ میں سے کسی بھی دوست نے مس کر دی تو یہ ج 12 اکتوبر ہوگی اور جو 13 اکتوبر ہوگی اور جو رات تک ڈیٹا آ سکتا ہے اس کا 13 کو ہم آپ کو ایکسٹرا آڈینری بھی گائیڈ لائن دیں گے تاکہ آپ اس دن کو یوٹلائز کر سکیں اب یہاں پر بڑھتے ہیں پولیکون میٹک میں چار سینٹ کی کمی ہوئی ہے یعنی کہ 84 سے 80 پی سینٹ پہ آ چکا ہے پولکاڈوڈ میں چودہ سینٹ کی کمی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت مضبوطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان میں ہے یونی سویب ہم نے اس کی بائ 30 کی اب آپ کیا کریں گے یونی سویب کو ابھی سیل کر دیں گے آپ کو کسی بھی وقت پانچ اشاریہ نوے اور چھے ڈالر کا لو دے سکتا ہے تو یونی سویب کی جو نئی بائنگ زون ہوگی وہ ہوگی چھے ڈالر ٹھیک ہے سکس ڈالر میں آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو دس پنہ سینٹ کا اور پروفٹ دے تو آپ اس میں ایکزٹ کر لیجے گا ساتھ اب بات کرتے ہیں لٹی سی ہم نے بائی کرنا تھا گائز 52.80 میں لٹی سی بائی ہو چکا ہے اب نہیں بائ ہوا تو آپ اسے 51.30 پر بائی کر سکتے ہیں 51.30 پر چین لنک میں 26 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور مارکٹ کے حساب سے آٹم نے 12.65 سے نکل کر کے 12.37 کا لوگ لگا دیا ہے خیر یہاں پر ہماری اس میں سے کسی بھی کوئن میں بھی دوسری بائنگ نہیں بنتی ہم یہاں پر ویٹ کریں گے اور ایکس امار کی دوستو ہمارے پاس بائنگ ہے 142.80 کی ٹھیک ہے ہم ایکس امار میں سے کے 6 سینٹ کے پروفٹ میں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آج کی مارکٹ میں یہ آپ کو 144 تک کا پمپ دے گا ٹھیک ہے آپ 144 کا ایکسٹ لگا دیجئے گا نیکس اس کی بائنگ کیا ہوگی وہ میں آپ کو مدنائٹ میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا اور نیر پروٹوکول جیسے کہ ایتھینیم ٹوٹ رہا ہے نیر پروٹوکول اپنی تاریخ کی سب سے لو سطح پر آ چکا ہے امیزنگ ہے مارکٹ کا سب سے بڑا دھچکہ ہے نیر پروٹوکول کو لے کر جو یہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے لیکن مارکٹ کے ہائی ویلٹ آئل ہوت ہی اس کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہ پروژیکٹ وائز بہت سٹرونگ ہے اور آج دوستو بی سی اچ نے بھی حیران کون لو لگایا 113 کی ہم نے اس میں پہلی بائنگ کر لی ہے اگر نہیں کی آپ نے تو ابھی آپ 109 میں بائنگ کریں گے ٹھیک ہے 109 اس کا ابھی تک کا لو ہے اور دوسرا کوئن ہے مارکٹ کا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا وہ ہے دوستو کیو انٹی 155 لیکن یاد رکھئے گا ہائی ویلٹ آئل مارکٹ کے اندر اس کے گرنے کے بہت زیادہ چانس ہوں گے اگلے دو دن کے اندر آپ کا ریڈی رہنا بہت ضروری ہوگا فلو میں 10 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اے پی ای میں بھی سیم وہی صورتحال ہے اور فل کوئن ہم نے 5.30 پہ بائنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئی سی پی بھی آج ٹوٹا ہے اور اب آپ کو کلیرلی بتا چل گیا ہوگا کہ ایتھیریم اور بی ٹی سی کے سکیل سے آج ہٹ کے مارکٹ کرایش ہوئی ہے یہ بہت کم چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سو گائز یاد رکھئے گا پی پی آئی ریپورٹ اینڈ سی پی آئی ریپورٹ یہ دو دن بڑے اہم ہوں گے میں پوری ویڈیو میں آپ کو صرف اسی لیے الیٹ دے رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہماری ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے اور انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک سیپریڈ ویڈیو بی ٹی سی پر بھی پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بی ٹی سی نے اب کب پمپ ہونا ہے اس سال کے آخر سے پہلے پہلے وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگی آپ کو بتائے جائیں کہ تمام پوائنٹ اور تمام ایسے لوپ ہولز جن کی وجہ سے مارکٹ رک بھی سکتی ہے سو اس میں فائدے کے کئی چانسی تھے کیونکہ سال کمپلیٹ ہونے کو ہے اور ہم اس کے ویڈ میں ہیں اوکے بی گائز سولہ اشاریہ دس سے کٹ آف ہو کر یہاں پر پندرہ اشاریہ چھتر میں آ چکا ہے اوکے بی کی یہاں پر جو اگر بائنگ بنتی ہے تو وہ ہوگی دوستو پندرہ اشاریہ تیس کی کل میں نے آپ کو پندرہ اشاریہ چالیس بتائی تھی لیکن ہوا کیا اس کی مارکٹ وہاں پر جائے نہیں سکی یہ سولہ آپ کو پمپ لگا گئی اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کیسی ایس ٹھوٹ رہا ہے کیسی ایس کی ہمارے پر ایک بائنگ موجود ہے ایکس ایسی کی ابھی ایک بائنگ موجود ہے دوسری ابھی نہیں کرنی ایکس ایسی کی میں ابھی کیونکہ سیچویشن سر پہ آ گئی ہے تو میں آپ کو اس کی دوسری بائنگ ٹویلو آر ٹریڈر کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ اسے فور زیرو تھرٹی فائف پہ بائنگ کریں گے یہ تھرٹی فائف کا کبھی بھی آپ کو لو دکھا کر ایک موقع دے سکتا ہے سو گائز مارکٹ کا تیسرا کوئن پہن کے ایک سویپ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا اور یہ ابھی تقریباً ہم اس کے چار اشار یا بیس کے ویٹ میں تھے لیکن ابھی آپ نے اس کی بائنگ نہیں کرنی روک دینی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ پچاس سنٹ تک کریش کرے گا چار ڈالر کا لو لگائے گا ہمیں اس کے لیے بھی الرٹ رہنا ہوگا اچھا آج کی مارکٹ کے لیے دوستو یو ایس ٹی سی کو لے کر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جس کی بائنگ تھی وہ ہم کل رات کو سیل کر کے پروفٹ نکال چکے ہیں اب جو بھی دوست اس میں انٹری لے گا وہ ایک مرتبہ پھر سپاس جائے گا کیونکہ اس میں ڈاؤن فال کا سفصہ شروع ہو چکا ہے یہ ہائی لگا چکا ہے زیرو سکس کا اور گینر میں دیکھ کے یقیناً آپ کا دل بھی دہل رہا ہوگا کہ میں نے اسے بائنگ کیوں نہیں کیا تو دوستو بائنگ کرنے کا جو ٹائم میں نے آپ کو پسو بتایا تھا یہ وہ ٹائم تھا زیرو تھری فورٹی کے قریب اس کے بعد وہ جو ٹائم تھا دوستو وہ یہاں پر گزر گیا اب یہاں پر ہم تیزی سے ایک یہاں پر سمجھ لیں ریبیو لیتے ہیں مارکٹ کا تو سبھی کوئن یہاں پر ابھی اپنی پوزیشن سے اور زیادہ گر رہے ہیں اور زیل کوئن کی یہ حالت ہے گائز کہ وہ زیرو تھری سے اب زیرو ٹو میں انٹر ہونے کو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ رات تک زیرو ٹو سکسی فائیف تک آ سکتا ہے سو اس سے تھوڑا سا پریز کریں ویبز کی دوستو ہمارے پاس آگ بائنگ ہو گئی ہے تھری فیفٹی کی ٹھیک ہے اور ہم نے ویبز میں سے نکل جانا ہے تھری پوائنٹ سیونٹی فائی پچیس سینٹ کی یہ ٹریڈ ہمارے لیے فائدہ مند رہ سکتی ہے آج کے لحاظ سے اور فردر ڈیٹیل میں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کو کرپٹو مارکٹ کی ایجوکیشن پروائیڈ کرنا ہوتا ہے نہ کہ آپ کو فائنانشل ایڈوائز کرنا کرپٹو کی مارکٹ ہائیلی والیٹائل یعنی کہ آپ کو اردو اور پنجابی میں دونوں میں بتا دوں کہ بہت زیادہ آپ پینڈ ڈاؤن کرتی ہے مطلب بہت زیادہ اتھے تھلے ہندی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھئے گا اور جاتے جاتے یہ آپ کے سرمایہ کو فنش کر دیتی ہے اگر آپ اس مارکٹ کو نہیں سمجھیں گے اور صرف پیسہ کمانے کی لالچویں اس مارکٹ میں آئیں گے تو آپ کا سرمایہ فنش ہو جائے گا اس کو سمجھنا پروجیکٹ کو سمجھنا اور جو سٹیکرز میں نے آپ کے لیے ویڈیو کی سکرین پر لگا کر رکھے ہیں ان کو پڑھنا آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں نہ ہمارا ٹیلیگرام پہ کوئی گروپ ہے نہ ہمارا ویڈس ایپ پہ کوئی گروپ ہے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ریپورٹ کی طرف دوستو تاکہ میں آپ سے یہ شیئر کرنے کے بعد بی ٹی سی اور ریتری ایم کی اپڈیٹ پروائیڈ کر سکوں سو گائز اس وقت پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی ٹریڈرز ہیں کموڈریٹیز کے کرپٹو کے ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ یہ دو دن بڑے اہم ہوں گے بٹکوائن پرائز کو لے کر مارکٹ میں ترہ ترہ کی سوچ ترہ ترہ کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن دو ایسے پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں ایک یہ اکتوبر بہت ہی زیادہ کول رہے گا ان دو دنوں کے فیصلے کے بعد کیونکہ آنے والی ہیں اس کے بعد بھی دو سی پی آئی ریپورٹ وہ نیکس منت کی ہوں گی اور دوسری بات سال پورا گزرنے کو ہے بی ٹی سی کا حال اگر یہی رہا تو کرپٹو جو ٹریڈرز ہیں وہ کافی زیادہ مایوس ہو سکتے ہیں تو لہٰذا سی پی آئی ریپورٹ کو جو جو جوڑ دیا گیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ کافی زیادہ اس وقت ٹریڈر اس دن کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنی ٹریڈ کو کافی دنیا نے روک دیا ہے ہمارے پاس جو انٹرنیشنل یہاں پہ سمجھنے سروے موجود ہے اس میں تمام صورتحال بتا رہی ہے کہ بی ٹی سی کے لیے ابھی انیس ہزار تین سو انیس ہزار پانچ سو پہ ریزسٹ کرنا بڑا اہم ہوگا آپ کو یہ بات میں بڑی دفعہ ایڈوکیٹ کر چکا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ کو اسی دوبارہ لیول پہ لانے کے لیے اس سے دو دن پہلے گرا دیا جاتا ہے تو کئی دوست یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کے درمیان مارکٹ پچیس ہزار تک جا سکتی ہے بائیس ہزار پہ جا سکتی ہے اس پہ علیہ دا بات ہوگی لیکن میں یہ بتا دوں کہ بامشکل ابھی کیونکہ یہ تو انیس ہزار پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے یہ اکیس ہزار کو بھی مجھے ابھی فی الحال کل کے دن تک کی بات کر رہا ہوں صرف ٹویلو اور کی سیچویشن میں آپ کو کوئی دو دن کا بات نہیں کرنے لگا کہ کوئی میرے پاس غائب کا علم نہیں ہے تو انیلیسس دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے دوستو کہ ابھی یہ اکیس ہزار کو بھی بامشکل ٹچ کرے گی لیکن اگر یہ ریورسل کرتی ہے تو یہ سب سے بہتر چیز ہوگی کہ جو آلٹ کوئن ابھی ٹوٹ چکے ہیں ان کی ریکوری کے چانس بن جائیں گے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ٹری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤو بی آرنڈا چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹ کوئن ایلو لگایا ہے اٹھارہ ہزار نو سو کا اور میں آپ کو پچھلے کافی دنوں سے اٹھارہ ہزار ساتھ سو اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ پہلے سے پریپیڈ رہ پاتے تو یہاں پہ تقریباً سیچویشن ایک جیسی ہو چکی ہے بی ٹی سی کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوستو ساپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابھی اسی صورتحال میں رہنے والا ہے کیونکہ اگلے دو دنوں میں یعنی کہ اٹھالیس گھٹوں کے اندر مارکٹ بہت زیادہ ہائیلی بولوٹائل رہنے والی ہے یقیناً جو یہاں پر ایکسپرٹ ہیں کرپٹو کے وہ اس کا انجوائے کریں گے کیونکہ انہیں بقاعدہ پلان کیا جاتا ہے اب یہ جو آگے دو دن ہیں دوستو کئی ایسے یہاں پر فنکار ہوں گے یہ ان دنوں میں ٹریٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ہر مہینے کی بارہ اور تیرہ تاریخ کا انتظار ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی پی ای ریپورٹ آتی ہی بارہ تیرہ کو ہے بعض اوقات ڈیٹ کا تیین بھی آگے پیش ہو جاتا ہے خیر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بی ٹی سی کی مارکٹ میں جو اگلی کینڈل بن رہی ہے ڈے چارٹ کی جو اگلی کینڈل ہے وہ ابھی یہاں پر بیریش ہیمر ہیڈ ہے اچھا یہ پاؤں کے اندر ہے فوٹ کے اندر ہے تو یہ اسے تھوڑا سا سپورٹ دے سکتی ہے واپس آنے کے لیے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فوٹ کے اندر ہیمر ہیڈ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے وہ بھی بیریش اب بیہائنڈ دا سکرین ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دو کینڈلز یہ جو بولیش ہیں ٹھیک ہے اور اگلی دو کینڈل پچھلی دو کینڈل جو بیریش ہیں اگلی دو بولیش ہیں ان دونوں میں ہم نے مماسلت کرنی ہے کہ ہوا کیا انہوں نے ایک پورا ڈاؤن ٹرینڈ بنا کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کے دونوں طرف سے شیڈو اپن ہے پانچ ایسی کینڈل ہیں جن میں سے چار کا شیڈو اپ اینڈ ڈاؤن دونوں طرف سے اپن ہے تو پرائز اس کے سٹکر رہے آخری کینڈل تھی جو یہاں پہ بیریش معروف حضور کی شکل اختیار کرنے کے بعد سپرنگ کینڈل بن گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے یہاں پر بیریش انگیلفنگ کا آخری شکل اختیار کی اب یہ آخری شکل اس کی ہے بیریش انگیلفنگ کی اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارکٹ کو میکسیمم کھاں تک لے کر گئی اٹھارہ ہزار نو سو تک لیکن اس کا شیڈو اگر ہم ابھی بھی فالو کریں تو یہ جو اگلی دو سپورٹ کی کینڈل بنی ہے چار چار گھنٹے کی ان کے اندر کوئی سٹرینٹھ موجود نہیں ہے یہ بی ٹی سی کو انیس ادار تین سو پچاس تک بھی لے کر نہیں آسکے سو اس ہائیلی والٹائل مارکٹ کا سلسلہ شروع ہوگا دوستو کل سے یاد رکھئے گا کل سے شروع ہوگا اور اس کیش ہو سکتا ہے کہ ایفیٹس آج بھی دیکھنے کو ملیں یاد رکھئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میکسیمم الٹ رہیں اب مارکٹ دوستو کہاں تک لوگ لگا سکتی ہے اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو ہم سپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے اگلی کینڈل جو آپ آپ کو ویڈیو جب ملے گی تو اگلی کینڈل یہاں پر بن چکی ہوگی ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان چار گھنٹوں کے اندر اندر مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے اٹھارہ ہزار چھ سو تک کا لوگ لگا سکتی ہے یعنی کہ ٹوٹل پانچ سو پندرہ ڈالر کا کریش آ سکتا ہے جس کے چانسز ہیں تھرٹی فائی پرسن فورٹی پرسن چانس ہیں سٹک کے اور ٹوٹی فائی پرسن چانس ہوں گے کہ مارکٹ انیس سہار چار سو پچاس پہ بس ایک بار آئے ایک بار لیکن یہ آرٹ کوئن کو مارکٹ بوسٹ نہیں دے پائے گی آرٹ کوئن آج بہت زیادہ سٹک دکھائی دیں گے آج کا دن ٹریڈ کے لیے بہت ہی زیادہ نفی میں جائے گا نیگٹیویٹی میں جائے گا کیونکہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے سولانا سٹل اس کے اندر پروٹینشل موجود ہے اور اس کے ساتھ ایب ایکس اور یونی سویپ اس کے علاوہ آپ کسی کوئن کو ہاتھ مت ڈالیے گا کیونکہ اگر بی سی ایچ کی بات کریں تو بی سی ایچ ابھی ٹوٹ رہا ہے ہاں یہ ہے کہ رسک کے طور پر آپ اسے ون او سیون میں ٹریڈ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سوپرائز ایتھریم نے لو لگا دیا ہے ٹویلو سکسٹی ایٹھ کا ٹھیک ہے یہاں پر ابھی فیلال ٹویل سیمیٹی ٹو شو ہو رہا ہے آپ اپنی ایکسینجز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس وقت ایتھریم کی ریکوری کی تو اس کے مطابق اس نے ایٹین ڈالر ریکوری کی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے ایتھریم آل ریڈی یہاں پر اپنی ویکر زون میں انٹر ہے اور جو لو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویلو سکسٹی اور اتر اگر سپورٹ نہ بنتی یاد رکھئے گا جو میں نے آپ کو اولیڈی ایڈوکیشن دی تھی کہ ٹویلو سکسٹی پر اگر سپورٹ نہ بنتی تو اس کی مارکٹ بارہ سو چالیس تک کا لو لگا سکتی تھی لیکن ابھی یہ خطرہ یہاں پر دوستو ٹلا نہیں ہے مارکٹ کو دوبارہ تیرہ چودہ سوپر لے کے آیا جائے گا مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ اگلے دو دنوں کے اندر اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو نیکسٹ کینڈل بن رہی ہے فٹ کے اندر بیریش کینڈل بن رہی ہے اس کی ہیمر ہیڈ کے طور پر اب یہ ہم اگر کسی کی کوپی کریں موسٹلی اس کی اگر ہم کوپی کریں تو یہ سیم بی ٹی سی کی کوپی کر رہا ہے اس وقت دونوں کا چال چلن تقریباً ایک جیسا ہو چکا ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ ان دونوں میں کوئی اتنا کریش نہیں آیا جتنی بری حالت اس وقت آرڈ کوئن کی ہو گئی ہے فور اور کی اس کی بھی دو اگلی کینڈل جو ہیں وہ سپورٹنگ بن رہی ہیں اور بولیش ہیں اب اس کے اندر کریش کے چانسز یہاں پر کہاں پر ہیں میں بتا دیتا ہوں ٹویلو نائنٹی سکس پہ یہ تھوڑی دیرگر سٹیک کرتا ہے مطلب ایک گھنٹہ اور تو یہ دوبارہ سے تیرہ سو پانچ پہ آ سکتا ہے تیرہ سو پانچ یہ ہوگا کہ تیرہ سو کا لیول تھوڑا سا کروز کرتے ہی آرڈ کوئنٹ ریکاور ہونا شروع ہو جائیں گے یہ تیرہ سو پانچ پہ آج نہیں جاتا ٹویلو سیونٹی فائیو ٹویلو ایٹی فائیو پہ اگر اس کی آج کی تین گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی مسلسل رزیسنس رہتی ہے تو تیار رہیں آپ بارہ سو پینٹیس بارہ سو پچیس کے لیے اور میں کہوں گا کہ ابھی آپ صرف اور صرف ایٹی سی اور ای این ایس پہ توجہ دیں آج جا کر کہیں دوستو ای این ایس میں ایک ڈالر کی کمی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو ایک فرنڈلی ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ جو ای این ایس ہے وہ تیرہ سے چودہ ڈالر میں ٹریڈ کیا جائے ٹھیک ہے اور جو ایٹی سی ہے وہ بھی بائیس ڈالر تک کا لو لگا سکتا ہے یاد رکھئے گا تو اگر آپ ایتیریم میں ٹریڈ کریں گے تو لو پہ کھیجے گا اب بار بار دوست ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ سر لو کیا ہے لو یہ ہے دوستو کہ اس کا پمپ ابھی سارا ٹیمپرری ہوگا اس کا جو ڈاؤن فال ہوگا وہ اصلی ہوگا مطلب ریل ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ جب یہ بارہ سو بیس بارہ سو پچیس پہ آئے اب 500 کی ایک انٹری لے کے بارہ سو پچیسٹر بارہ سو ستر پہ نکل سکتے ہیں سو گائز ہوپفولی آپ کو میری ویڈیو یہ بہت ہیلپ دے گی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ